اوز باللہ عن السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤمنین کرام آج ایک مختصر اور انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرائیں گے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں لیکن وضو سے پہلے تہارت ضروری ہوتے ہیں رفع حاجت کے لئے انسان جاتا ہے اور ٹائلٹ میں جاتا ہے لیٹرین میں جاتا ہے تو اس کے جانے کے کیا آداب ہیں کیا مگروحات ہیں کیا مستحبات ہیں کیا واجبات ہیں کیا محرمات ہیں وہ چند مسئل ہم نے ڈسکس کرنے ہیں چھوٹی سی محفل میں مجلس میں تو انسان نے جب تیاری کرنی ہے کہ ہم نے تہارت کرنی ہے رفع حاجت کے لئے جانا ہے تو سب سے پہلے سر پر کپڑا کرے اور جب داخل ہو تو بائیں پاؤں پہلے رکھے دائیں آباد میں رکھے جب داخل ہو لیٹین میں خلاش میں جب پہنچ جائے تو جب بیٹھے تو وہاں بائیں پاؤں پر زیادہ زور دے اور تہارت کرے اچھی طرح دھوئے پھر کھانسے اور تاکہ کوئی کترے پانی کے پشاپ کے نہ رہ جائیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جب بیٹھے تو رخ جو ہے اس کا قبلہ کی طرف موں بھی نہ ہو اور قبلہ کی طرف پشت بھی نہ ہو یعنی مشرق کی طرف موں بھی نہ ہو مغرب کی طرف موں بھی نہ ہو نہ قبلہ کی طرف پشت ہو نہ قبلہ کی طرف موں بھی یہ حرام ہے اس سے بچیں اور بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹائلٹ کا رخ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے مشرق مغرب یہ فعل حرام ہے ان کا ہے وہ شفقت کریں بدلیں اور پارٹ کو شمالا جنوبا رکھیں اس طرف موں بھونا چاہیے اچھا جب پشاپ کریں کھڑے ہو کر پشاپ نہ کریں بیٹھ کر پشاپ کریں اور پھر پانی میں پشاپ نہ کریں کیونکہ پانی میں کھڑے ہو کر پشاپ کرنا جو حجاز نہیں ہے کیونکہ نیچے ایک مخلوق موجود ہے یہ بھی مقروح ہے اور اگر کسی کو بیماری ایسا سل بول کی ہر وقت پشاپ آتا ہے تو اس کی طہارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تھیلی بنائے اس میں روئی رکھے اور تاکہ اس روئی کو وہ کترے ٹچ کریں اس کا لباس بھی بچا رہے اور بدن بھی بچا رہے اور پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا جس وقفے میں جو ہے وہ اس کو وہ کترات نہیں آتے اس میں وہ نماز پڑھ لیں تو تو اس کے ساتھ جو ہے پھر کچھ ایسے ٹائلٹ ہیں جن میں اپنا وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کسی کے لیے نمبر ایک اس کا مالک اجازہ نہیں دیتا نمبر دو وقف مقامات ہیں جیسے مسجد کا ٹائلٹ ہوتا ہے مسجد کی لیٹین ہوتی ہے اسی طرح مدارس کی لیٹین ہوتی ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مدارس میں پڑھتے ہیں اساتیز طلاب اور مسجد میں جو نمازی آتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے باہر کے لوگوں کے لیے ہوتی جیسے دکاندار آ جائیں رہگیر آ جائیں مسافر آ جائیں بعض مقامات پر یہ مساجد کے لیٹین میں رسول خانے ہوتے ہیں وہ وقف ہوتے ہیں تو وہاں بھی عام بندے کی نہیں ہو سکتے بندگلی میں نہیں کرنا چاہیے جائز نہیں ہے تحرط نہیں کرنے چاہیے اور قبروں پر نہیں کرنے چاہیے قبرستان میں جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ قبروں کے بے حرمتی ہوتی ہے وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے جب بچے کو بھی ماں جب بٹھاتی ہے تو وہ نہ قبلہ کی طرف اس کا روک کرے نہ پوشٹ کرے نہ بٹھائے تو تاکہ جو ہے نا یہ اہم ترین مسائل ہیں اب مکروحات کیا ہیں کہ سورج کی طرف ہوں کر کے بیٹھنا یا پھالدار درخت کے نیچے بیٹھنا یا جو کیڑے مکوڑے کی وہ ہوتی ہیں بلے ہوتی ہیں سراخ ہوتے ہیں ان پر بیٹھنا ہوا کے رخ بیٹھنا یہ مکروح ہے تو کیونکہ یہ تہارت کا مسئلہ بڑا اہم ہے اتہور شاطر الیمان پیغمبر نے بھی فرمایا ہے کہ یہ تہارت ایمان کا حصہ ہے اور بعض مقامات پر یہ بھی مطلب مشہور حدیث ہے نصف الدین کہ تہارت آدھتین ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے پاک رہیں بے باک رہیں اور اس میں روزی کا بھی روزی میں اضافہ ہوتا ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے جو ہے نا وہ مسائب و مشکلات کم ہوتی ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فید نصف کریں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی